میرا قاتل ہی میرا منصف ہے تو میرا انصاف کون کرے گا منصف جج کو کہتے ہیں یہ تراثدی ہے پنجاب کے لوگوں کی اور یہی نیرٹیو ہے جس پہ پنجاب کے لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے اس برطانت کو بار بار توڑا جاتا ہے لوگوں کو بار بار بھٹکایا جاتا ہے جھوٹ بیچا جاتا ہے سپنے دکھائے جاتے ہیں وہ فری لولی پاپ دیے جاتے ہیں ریپر والے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں بینا بجٹری ایلوکیشن کے اور لوگوں کو مرگ بنا کے ستہ حاصل کی جاتی ہے ان کے بھلے کا کبھی سوچا نہیں جاتا اس لیے میں کہتا ہوں یہ کہ میرے بھائی جاگروک ہو جاؤ آپ کے بچوں کے بھوشش کا سوال ہے کوئی بھی ماں باپ سوائے اپنے بچوں کے سب سے پہلے اور کچھ نہیں سوچتا اس کی پڑھائی کے بارے میں سوچتا ہے اسے آپ نربھر کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو اگر آپ نے اپنے بچوں کے بھوشش کا سوچنا ہے تو آپ کو یہ کھیل کو سمجھنا پڑے گا مکھے منتری کی کرسی اور سرکار ان کا درجہ ماں باپ کا ہوتا ہے شاہ سک بھاؤ اگر یہ پھینک دینا تو ان کو ووٹ بھی انسان اس لیے دیتا ہے کہ ہماری دی ہوئی طاقت جو ہے ہمیں واپس ڈیولپمنٹ کے فورم میں اور ہمارے بچوں کے بھوشش کے فورم میں آئے لیکن یہ پچھلے پندرہ بیس سال سے یہ ایک ایسا دکھانت ہے کہ برطانت ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہ مکھے منتری کی کرسی اور یہ سرکار بزنس اپنا کر سکے چھپتے چھپاتے کوورٹ آپریشنز میں مافیا آپریشنز میں اور پنجاب کے لوگوں کے ریسورسز ان کی دھن سمپتی جو سینڈ ہے جو شراب کے روپ میں پیسے آتے ہیں ایک چیکر میں ایک سائز کے روپ میں ہم اگر شب صحیح استعمال کریں اور کیبل کے روپ میں انہیں جو سہولیت ملتی ہے زمینوں پنجاب کی جو ہماری جسے ہم ماں مانتے ہیں ان سے جو آئے آتی ہے اور ٹرانسپورٹ سے جو آئے آتی ہے یہ پنجاب کے لوگوں کے بچوں کے بھوششے کے لیے for the next generation لگے ہوتا نہیں ہے یہ سارے پیسے آپ دیکھئے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ریت کی ٹرولی آپ کو پندرہ سو اور دو ہزار میں دیں گے مل رہی ہے پندرہ ہزار میں پندرہ ہزار میں کیونکہ ٹھیکے داروں کو وہ دیے جاتے ہیں اور پیسے شیئر کیے جاتے ہیں سمجھے اگر ریت غریب کو ڈیڑھ ہزار دو ہزار میں ملے غریب مکان بنانا شروع کر دے گا اکانومی اکدم سے اٹھ جائے گی پریزنٹ روزولٹ نے امریکہ میں سڑکیں بنا بنا کے ایک ریسیشن سے امریکہ کو نکال دیا تھا جیسے ہی کنسٹرکشن چالو ہوتی ہے بزار میں سب کچھ اٹھ جاتا ہے مارکٹنگ اٹھ جاتی ہے جو ہارڈویر کی دکانے ہیں وہ چلنے لگ جاتی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ریت پندرہ ہزار کی بک رہی ہے اور جو منڈیٹری ہے کہ بھائی ریت آپ سرکاری کھڑ سے لیں گے اور وہ ریت جتنی بھی سرکار کی سڑکیں بنیں گی یا مکان بنیں گے یا سرکاری کام ہوں گے اس میں اس کی پرچی لگے گی اور وہ خزانے میں آگا ایک پیسہ نہیں آیا شراب کی سمگلنگ شراب کی ایکسائز کی چوری یہ سب کس کی جیب میں جا رہا ہے اور کون ہے سرگنا یہ سب پیسے پنجاب کے لوگوں کے فائدے کے لیے تھے جو نجی بینکوں میں سربت کا بھلا نہیں اپنا بھلا اپنے بینکوں میں جا رہے ہیں اگر آج پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں مل رہی تو کیوں نہیں مل رہی اس لیے نہیں مل رہی کہ سرکاریں کرزہ لے کے چلائی جاتی ہیں اور لوگوں کا پیسہ جو ڈبل ہونا تھا سینٹر کی سکیموں میں وہ مافیا جیب میں ڈال دیتا ہے اور اس کے سرگنا بڑے بڑے لوگ ہیں پانچ لاکھ روپیا ہیلتھ انشورنس آئیو شمان سکیم کے تحت پورے دیش میں مل رہی ہے لیکن پنجاب میں وہ آج تک شروع نہیں ہوئی کیوں کیونکہ سٹیٹ اپنا شیئر فورٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ سینٹر کو نہیں دے سکا سب ونچت رہ گئے لوگوں کے پاس ایجوکیشن میں ڈگرییاں ہیں لیکن نوکرییاں نہیں ہیں آج بھی کتنی پوسٹیں کھالی پڑی ہیں کتنی پوسٹیں کھالی پڑی ہیں بھر نہیں سکے کیونکہ تنخائیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پروفیسر پینچنیں دو دو سو روپے لوگوں کی کاٹ رہے ہیں لوگوں کا حق جو پینچن ہے ان کی ان میں سے دو دو سو روپے کاٹ رہے ہیں کیوں کیونکہ سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں مافیا کے پیسے وہ پنجاب کے تھے وہ ڈبل ہونے تھے لیکن آپ نے اس سسٹم میں ڈال کے وہ ماسٹری کر کے کرپشن کی وہ پیسے تو باہر بھیج دیئے اپنے لیے رکھ لیے اور پنجاب کے لوگوں کی سرکار آپ کرزہ لے کے اس پہ سود انٹرسٹ دے کے اسے چلا رہے ہیں بجلی اکیس روپے سیزن میں پنجاب سرکار کھریتی ہے صاحب اور کہا تھا کہ تین روپے چار روپے نیشنل گریڈ سے لے کے دیں گے اور یہ نگوسیشن کریں گے ریٹ کم کریں گے ڈائریکٹیو دیں گے بورڈ کو کہ پبلک انٹرسٹ میں یہ ریٹ کم کرے حضورے والا اکیس روپے آج بھی کانٹریکٹ سائنڈ ہیں پی پی اے جن کو رد کرنے کا وائدہ کر کے آئی تھی سرکار وہ پی پی اے اگر رد ہو جاتے ہیں تو پنجاب کے لوگوں کو دو روپے چار روپے کی بجلی سترہ روپے میں نہیں خریدنی پڑے گی یہ کیا ہے یہ صاف صاف درس آیا جاتا ہے کہ دکھایا کچھ ہے اور ہو کچھ رہا ہے یارہ سو روپے عورتوں کو پرومیس کر دیئے آج نہیں پچھلے دس پندرہ سال سے یہی چل رہا ہے تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس نیریٹیو کو پنجاب کے لوگ سیٹ کریں کسانوں کو چاہیے کہ اگر اس کی اصلی مانگ کوئی ہے تو پرڈکٹیوٹی بڑھنی چاہیے ڈائیورسیفیکیشن ہونی چاہیے دھان اگر ایک کلو لگاتے ہو تو پانچ ہزار لٹر پانی لگتا ہے اس پہ پنجاب کے پاس پانی کہاں ہے ڈارک زون بنے ہوئے ہیں بنجر ہو جائیں گی زمینیں اس لیے الگ سے کچھ کرنا پڑے گا پانچ روپے کا ٹماتر کسان منڈی میں جا کے دیتا ہے شام کو پرچون کی دکان کیونکہ وہ پریشبل ہے گل جائے گا اگلے دن اس کی مجبوری ہے اسے دینا پانچ روپے کا ٹماتر شام کو پرچون کی دکان پر پچیس کب بکتا ہے اور جو اسے کولڈ سٹوریج میں رکھتا ہے بڑا آدمی میڈل مین وہ چھ مہینے بعد جب آف سیزن آتا ہے اسی کسان کو جس نے محنت سے وہ پانچ روپے کا ٹماتر بنایا اور بیچ کے اسے اسے پرفلت کیا اسے ساٹھ روپے کا واپس ملتا ہے تو کیا سرکاریں اس مافیے کی بجائے اگر پیسے ڈبل کریں سرکار سٹوریج نہیں بنا سکتی کسان کا بھوشہ نہیں بدل سکتی چالیس روپے دیتے ہو کسان کو ہر سال ایم ایس پی اور چالیس پرسنٹ فرٹیلائزر اور منیور کا ریٹ بڑھا دیتے ہو چار سو دے کے لینے کے دینے پڑ گئے چالیس دے کے چار سو واپس لے لیے یہی پنجاب کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پائی آپ کے پیسے سرکار کرزے سے جو پیسہ لیتی ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسز کے ذریعے چکا تھی جو سرکار کرزہ لے رہی ہے اور ایک بچے کے اوپر پیدا ہوتے ہی ایک لاکھ بیس ہزار کا کرزہ ہے وہ سرکار نہیں چکا رہی جب تیل کے اوپر اس سرکار نے دو روپے بڑھائے تو ہزاروں کروڑ روپے سرکار کے خزانے میں آ گیا سمجھے جب انہوں نے دس پرسنٹ شراب پہ سرچار بڑھائی تو ہزاروں کروڑ سرکار کے خزانے میں آ گیا ہو وہ آپ دے رہے ہو آپ سمجھو اور جب شادی بیاد جو ہوتا ہے تو اس میں شراب کی قیمت ڈبل کر دی جاتی ہے تو بھی ہزاروں کروڑ سرکار کے خزانے میں پیسہ جاتا ہے سمگلنگ ہوتی ہے نیجی جیبوں میں پیسہ آتا ہے ایکسائز کی چوری ہوتی ہے نیجی جیبوں میں سپوریس گندی لکر بناتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں کون ذمہوار ہیں اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ آپ جب یہ پیسے کی بات آئے اور فری چیزیں دینے کی بات آئے تو آپ پوچھو بجٹری ایلوکیشن ہے بجٹ میں اس کی ایلوکیشن ہے کہاں سے آئیں گے یہ پیسے کیسے آئیں گے اور کیسے ڈبل ہوں گے پنجاب کے لوگوں کی یہی تراصدی ہے میرے دوست یہی تراصدی ہے کہ وہ اکیس روپے بجلی سیزن میں لے رہے ہیں لیکن آج کی دنیا میں دو روپے میں رینیوبل انرجی سولر پلانٹ ہر گھر میں لگنے چاہیے اگر اگر آپ باقی دوسرے سوبوں کو اور دیشوں کو دیکھو یہ ہو رہا ہے بجلی کا بل ویسے ہی زیرو ہو جائے گا لیکن اگر بجلی کا بل آپ نے چالیس ہزار کروڑ روپے کرزہ لے کے پی ایس پی سی ایل کو گروی رکھ کے فری دینا ہے تو یہ تو کوئی بھی ہون اپ ہون اپ ہون اپ کر دے گا میرے بھائی یہی نیرٹیو اور برطانت ہونا چاہیے یہی پنجاب کے لوگوں کا مکھ الیکشن کا مدہ ہونا چاہیے اس میں کوئی ڈائیورٹ نہیں گریبان سے پکڑیے اور مدوں پر گھسیٹ کے واپس لائیے کیونکہ آپ کو بھٹکایا جاتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے اور پھر چپچاپ مافیا کہاں سے پیسے آئے کہاں گئے اور کہاں جا کے مولی کہاں جا کے بڑی بڑی جگہوں پہ پروپٹی خریدی کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا مجھے ایک پولیٹیشن بتائیے پنجاب کے لوگوں ایک پولیٹیشن جس کا گھر ہو دو کروڑ کا اور کرزہ ہو چار سو کروڑ کا چلا کے دکھائے اوہ گھر کے بھانڈے بیچ کے کردے پانڈے بیچ کے کار نہیں چالتا گھر کا پلوٹ بیچ کے کرزہ نہیں اترتا اس کے لیے ایکنومک پولیسی چاہیے اور ایکنومک پولیسی تو سیدھی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کے مال پہ عام آدمی پارٹی کی اور پچھلے بھی کتنے پندرہ سالوں سے سرکاروں کی روز دیوال غریب غریب عام آدمی میڈل کلاس آدمی لور سٹریٹا پینسٹھ ہزار کروڑ روپے انڈائریک ٹیکسز دے رہا ہے اور امیر صرف چار سو کروڑ روپے کے ٹیکس دے رہا ہے سیدھے سیلز ٹیکس انکم ٹیکس آپ سوچ کے دیکھئے کہ کس طرح کا بھول بھولئیاں ہے جس میں پنجاب کے لوگوں کو اور اور لوگوں کو بیوکوف بنایا جاتا ہے اس طرح کا مایہ جال بنا جاتا ہے جس میں فس کے کوئی نکلتا نہیں ایک اماندار آدمی چاہیے لی وان کو نے کہا تھا جب سنگاپور کی رچنا ہوئی تھی ایک مچھی مارکٹ کو دنیا کی سب سے بڑی بڑی ایکانومی بنانے کے لیے وہ آدمی کامیاب ہوا اسے کسی نے پوچھا تھا کہ کرپشن کو انڈ کیسے کرو گے اس نے کہا آئی ویل پنش پیپل ایڈی ٹاپ موسیقی موسیقی